نمسکار میں ہوں دیپک دوبال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم آپ کی خبر آپ کا فائدہ جس میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں شگر فری کے کڑوے سچ کیجئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہیں ڈائیبیٹیز ہوتا ہے وہ چائے وغیرہ میں مٹھاس لانے کے لیے سویٹنر والی گولیاں ڈال دیتے ہیں بازار میں بھی ایسے لوگوں کے لیے شگر فری بسکٹ سے لے کر مٹھائیاں تک موجود ہیں دعویٰ ہوتا ہے کہ ان میں مٹھاس کے لیے چینی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے آج کل صحت کو لے کر سنجیدہ لوگ بھی چینی کے استعمال کو لے کر بچتے نظر آتے ہیں کیونکہ مٹھاپے کے ساتھ ڈائیبیٹیز ہونے کے لیے مجرم اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ اس چینی کو مانا جاتا ہے لیکن سچائی ٹھیک اس کے اُلٹ ہے چائے یا پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی بھی چیز میں چینی کے جگہ سویٹنر کا استعمال نہ صرف آپ کو موٹا بلکہ ڈائیبیٹیز کا بھی شکار بنا سکتا ہے یقین نہیں تو دیکھئے یہ رپورٹ سویٹنر یا آم بولچال کی بھاشا میں کہیں تو شگر فری یعنی وہ چیز جو میٹھی تو ہو لیکن چینی کے بھینا پچھلے کچھ سالوں میں یہ شبد ڈائیبیٹیز کے شکار لوگوں کے جیون میں مٹھاس لے کر آیا ہے اس کی بدولت لوگ نہ صرف میٹھی چائے کافی کا مزہ واپس لے پائے بلکہ مٹھائیوں نے بھی زبان تک پہنچنے کا راستہ خوش نکالا آج صحت کے لیے سنجیدہ لوگ بھی چینی سے ہاتھ پیچھے کھیچنے اور اپنی زندگی میں مٹھاس لانے کے لیے سویٹنر اور شگر فری چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں لیکن یہاں پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ کی صحت پر اثر دعوے کے ٹھیک اُلٹ ہوتا ہے کرنٹ ایتھر راکس کلیروسس کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ سویٹر کا استعمال کرنے والے لوگوں میں موٹاپے کی آشنگ کا بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے لمبے سمیہ تک استعمال کرنے سے بیماریوں کی سمبھابنائیں زیادہ ہوتی ہیں یعنی نتیجے دعووں کے ٹھیک اُلٹ ہیں یونیورسٹی آف ساؤت آسٹریلیا نے بھی پانچ ہزار اکسو اٹھابن ویسکوں پر کیے شود کے بعد تیار کی گئی رپورٹ میں پایا کہ پچھلے بیس سالوں میں بچوں ویسکوں میں سویٹنر کا استعمال بڑھا ہے بچوں میں دو سو پتیشت تو بڑوں میں چوون پتیشت استعمال بڑھا ہے شود میں پایا گیا کہ سویٹنر استعمال نہ کرنے والوں کی طلعہ میں استعمال کرنے والوں کا وزن زیادہ بڑھا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنر آتوں میں موجود فائدمن بیکٹیریا کو بدل دیتا ہے اس سے وزن بڑھتا ہے اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ رپورٹ بھارت جسے وشو کا ڈائیبیٹیز کپیٹل کا تمگا حاصل ہے اس کے لیے خاص ہے کیونکہ بھارت میں ان سویٹنر کا بازار ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا ہے اور دو گنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یعنی دو گنا تیزی کے ساتھ انجانے میں لوگ ڈائیبیٹیز کی اور بڑھ رہے ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا تو واگئی میں کیا شگر فری واقعی میں شگر فری ہے اور وہ آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ انجانے میں کہیں موٹاپی کی اور ایک اور قدم تو نہیں بڑھا رہے ہیں اگر آپ شگر فری کھاتے ہیں تو اسی پر آج ہم کر رہے ہیں چرچہ ہمارے ساتھ مہمانوں کا خاص پینل موجود ہے ہم سب سے پہلے پریچہ آپ کا آج کی مہمانوں سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آنوپ مشرا چیئرمن ہے فورٹس کے اور سی ڈاک کے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر آنوپ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں ندی ساہنی جو کی ایم ڈی ہے نیوٹری ایڈوائز کی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وندنا جے سنگ جو کی فاؤنڈر ہے پی ایچ وائی ورڈ کلینک کی ڈاکٹر وندنا گوڈیبنگ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر وندنا ایک ایک اور شاید میت ہے کہ ہم شگر فری یا آرٹیفیشل سویٹنر اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم کیلوری انٹیک کم کریں کیا شگر فری کا مطلب کیلوری فری بھی ہے yes you are very right اگر شگر فری لیں گے تو زیرو کالوری ہوں گی جو شگر میں گلوکوز میں چینی میں there is a lot of calories like 36 grams and that is zero calorie and carbohydrate but اس میں body trick میں چلی جاتی ہے when we take artificial sugars so trick first یہ ہوتا ہے کہ body knows کہ میں نے شگر نہیں لیا اس کا مطلب the younger generation is what we are targeting today teenagers and you know the affluent rich young people from 15 to 40 is what are suffering from this later in life with type 2 diabetes تو وہ سوچتے ہیں میں نے شگر نہیں لیا okay achcha میں دو دونٹ کھا لیتی ہوں میں ایک کےک کا پیس extra کھا لیتی ہوں میں french fries آج کھا لیتی ہوں so the body gets trick second thing the trick is that the body has no reserve of glycogen when I mean less reserve of glycogen when they go for workout when they go for weight training they go for workout تو body جو replenish ہونی چاہی ہے normal glucose synthesis سے اور glycogen reserves restore ہوتے ہیں normal glucose سے یا شگر سے یا starchy food سے وہ ہمارا پھر reserve نہیں بنتا ہے protein synthesis چاہیا ہوتا ہے exercise کے بعد to recover from muscles وہ بھی reduce ہو جاتا ہے so instead of building up muscle muscle wasting ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہمارا glucose liver سے blood میں جاتا ہے blood سے muscle میں جاتا ہے during workout and if it is low and it is getting an artificial sweetener it doesn't get enough glucose to pump up or build up so the muscle only breaks down so instead of yes gaining weight you lose weight that's a short term result they get but they can even get dizziness nausea fatigue over exhaustion long term bad result what they get from artificial sweeteners with exercising is that they can get into type 2 diabetes Dr. Anur Mishra would be more expert on explaining on that and then they get into cognitive function which is like behavioral changes and irritability which is aajkal jaysse keto diet mein hota hai sugar bilkul nahi hoti you tend to get irritable so it is yes keep up with that ek chode se break liya abh yaam pe ruk jate hai break ke baad hum aapne mehmano isi ye samajhne ki kooshish karayenge خاص ka ڈاکٹر وندنا سے تو پھر آخر option کیا ہمارے پاس بچا اور ایک عام آدمی کے لیے safe sugar intake کتنا ہونا چاہیے پر ڈے کا یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو segment کے اس پار بھی ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے شگر فری کا کڑوا سچ فورن لوٹ رہے موسیقی تو شگر فری کا کڑوا سچ آج ہم بتا رہے ہیں اور اگر آپ بھی موٹا نہ ہونے کے لیے سلم یا فٹ رہنے کے لیے شگر فری کھا رہے ہیں شگر فری پروڈکٹس کا استعمال کر رہے تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کیونکہ کچھ ریپورٹس ایسی آئی ہیں جو ریزرٹس کو بلکل ویپرید بتا رہی ہیں ایسے میں شگر فری کھانے کا سیف لیول کیا ہو یا عام طور پر بھی جو ہم شگر لیتے ہیں اس کا فری لیول کیا ہو اور اس کے کچھ کچھ کونس سکتے ہیں اس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمانوں کا پورا پینل موجود ہے ڈاکٹر وندنا تو پھر عام انسان کتنا شگر انٹیک لے جو اس کے لیے ہر مہینے میں سیف ہو جس میں وہ بلکل سیدنٹری بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ورک آؤٹ نہیں کرتا 4 grams of for a 70 kilo person is good enough 4 grams of sugar in every day اور اس سے زیادہ پھر he can take up to 6 to 10 grams if he is doing high intensity heavy workout تو شگر کے جو natural sugar کے sources ہو سکتے ہیں جو ایک sports trainer because i'm a sports physiotherapist i would like to explain جو exercise کرتے ہیں اب جیسے پہلے power aid اور gatorade چلتے تھے which have artificial sugars known to have side effects اس کی جگہ ہم اپنا sports drink خود گھر پہ بنا سکتے ہیں coconut water 2 3 cup coconut water میں pomegranate juice sugar cane juice watermelon اور kala namak اور 2 chamach نیمبو کا رس ڈال سکتے ہیں so this will be a sports drink you can give to children when they go for sports you can have it before workout peanut butter is very good with low glycemic index جسے آپ کوئی بھی sports badminton tennis یہ سب کھل سکتے ہو you can it is in the body for next 3 hours giving you enough sugar glucose to your muscles which is very natural and very good agawa nectar پہلے کافی happening تھا US وغیرہ میں agawa لینا چاہیے but it has known to have more side effects than sugar than the natural sugar so agawa is out now stevia plants جس پتہ آپ دو پتے اپنے چاہیے ڈال دیجے it is equal to the taste but it's better source than artificial sugars اور I would just say کی parents keep a check on children before workout half enough before them send them with a sports drink give peanut butter to them آپ کو sugar کو work out کرنے کے لیے آپ کو جو replenish کرنا ہے اور protein synthesis کرنا ہے اس کے لیے آپ کی باڈی میں شگر ہونا چاہیے آپ گھر پہ natural granula bars بنا سکتے ہیں ڈاکٹر نیدھی اس کی recipes ہمارے ہمارے پاس experience ہے 20 years i have been running fitness training and gyms ڈاکٹر آئیں گے جو ڈائیٹ پہ ہیں young girls اور وہ 15 minute work out کر کے fall off condition کو hypoglycemia بولتے ہیں which is very risky sugar level ایک دم drop ہو جاتا ہے اور specially researches سے جیسے Dr. Mishra کہہ ki sugar levels بہت fluctuate کرتے ہیں with artificial sweeteners because brain doesn't know how to react so with that fluctuation ki sugar کبھی high ہو گئی low ہو گئی آج کل bach they are born with gluten allergies and type 1 diabetes and if they are given artificial it is further conking of their system تو وہ سب چیز دھیان رکھنا چاہیے so this is what so 4 grams for a 70 kilo moderate lifestyle person is a good consumption of sugar and dr bandhina i want to know you this also a thing is that we to live and you have to live slim and fit in morning if you to sugar free if you have to free if you sugar free diet پہ چلے جاتے ہیں تو کیا اس کے کوئی consequences بھوگت پڑیں گے ہم آگے یا safe ہے یہ completely sugar free diet نہیں ہوتا ہم لوگ آلو لیتے ہیں چاول لیتے ہیں اس میں بھی star شگر ہوتا ہے fruits لیتے ہیں انار لی لی گریپ لی ریزن لی پرون لی اس ویجیٹیبلز میں ڈرائی فروٹس میں آپ کو مل رہا ہے کابو ہائیڈریٹ میں آپ کو شگر مل رہا ہے آپ مانوگے نہیں it's been 20 years میں نے ریفائن شگر کا ایک چمچ بھی نہیں لیا ہے and my شگر levels are perfect so that is how you have to just change the lifestyle refined sugar کی بڑھتا ہے اور brain activity بڑھتی ہے endorphins بڑھتے ہیں all that balance creates a lot of glukogen balance also چینی کی craving نہیں ہوتی but آپ work out کے باد آپ fruit لے 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 before work out یا بعد میں اپل لے 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 سب میں شگر ہے i think it is a myth کی چینی لینے سے چینی کی بھی ضرورت ہے لیکن ایک سیمیت ماترہ میں یدی ہو تو اس سے آپ کی باڈی کو فائدہ ہی ہوگا لیکن وہ شگر کیسے لینا ہے شگر کے نیچرل سورس کیا ہیں باقی سورس کیا ہیں یہ ہمارے میمانوں نے آپ کو آج بتائے اور جو safe intake ہے وہ کیا ہے نیدی آپ نے بھی وقت نکالا اتنی جانکاری سچا کی تو اسی کے ساتھ شگر فری کا کڑوا سچ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کو معلوم ہے کہ شگر فری لینا ہے یا نہیں لینا ہے کن حالات میں لینا ہے اور اس کے آلٹرنیٹیو آپ کے پاس کیا کیا بی موجود ہے تو اسی کے ساتھ آج آپ کے خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی ایک اور مددے کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے زی بس نمسکار